وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے مذہب کو رسوہ کرنے والے سب سے بڑے مجرم قرار دے دیا کہتی ہیں اگر کوئی توہین کرتا ہے تو قانون کے حوالے کیا جانا چاہیے گلی محلے میں عدارت لگانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی سوات اور جڑا والا جیسے واقعات روکنے کے لیے فیصلے کرنا ہوں گے دوہزار سترہ میں سیاسی گول سیٹ کرنے کے لیے الزامات لگائے گئے ہم نے باتیں اور گالیاں بھی سنی بات میں جو ہوا ہوا ہم سب کے لیے بہت ہی بائیسے فکر ایک چیز ہے سربودہ میں جس طرح وہ بچا کے لے گئے اس فیملی کو جو جانی نقصان جس طرح جڑا والا میں ہوا اگر موب آ کر یا کوئی گروہ آ کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا تو پھر تو کوئی بھی نہیں بٹی دوہزار سترہ اٹھارہ میں سیاسی سکور کو سیٹل کرنے کے لیے جب ہمیں نشانہ بنایا گیا اس کے لیے ہمیں گولیاں بھی کھائیں باتیں بھی سنی انظامات کا سامنا بھی کیا حسن اکبال صاحب ایک بہت مذہبی گرانے سے تعلق رکھتے ان کو بھی گولی ماری گئے جب کسی سے کوئی جرم سرزرد ہوتا ہے اور جرم کی تصدیق ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ کوئی مسلمان سکھ ہندو احسائی نہیں رہتا وہ مجرم ہوتا ہے اور اس کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے جو مذہب کو رسوہ کرنے کا باعث بنتا ہے جو مذہب کے اوپر کوئی دھبا لگانے کا باعث بنتا ہے وہ سب سے بڑا مجرم ہے